ہم خاک نشی تم سخنا آرائے سرے بام اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے ہم خاک نشی تم سخنا آرائے سرے بام پاس آگے ملو دور سے کیا بات کرو ہم خاک نشی خاک نشی یعنی خاک پر رہنے والے زمین پر رہنے والے اور سخنا آرائے ہونا یعنی بات کرنا سرے بام یعنی انچائی پر آسمان سے یعنی ہم زمین پر رہنے والے اور تم آسمان سے بات کرنے والے اب جو زمین پر رہنے والا ہو اور کوئی آسمان سے بات کرنے والا ہو تو زمین والا جو کہے وہ آسمان والا کیا سنے اور آسمان والا جو کہے وہ زمین والا کیا سنے اس لئے شاعر کہتا ہے ہم خاک نشی تم سخنا آرائے سرے بام یعنی ہمارا کچھ جو ہے تمہارا اور ہمارا کوئی جو ہے تال میں نہیں ملتا نظر آتا ہے کہ ہم خاک پہ رہنے والے ہو ہم جمین پہ رہنے والے ہیں اور تم جو ہے پوچھائی پر رہنے والے ہیں تم ہمیشہ آسمان سے باتیں کرنے والے ہیں تو ہماری باتوں میں کچھ ملاقات نہیں ہونے والی ہم ہماری جو ہے ایک دوسرے کسی بھی قسم کی کوئی تعلق ہونے والا نہیں ہے اگر ایک دوسرے کو سمجھنا ہے تو کیا کرو پھر تو شاعر کہتا ہے پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرے دور سے کیا بات کرتے ہو پاس آ کر ملو تو جو ہے یہ ہمارا جو فرق ہے وہ مل جائیں یہ اشارہ شاعر کا وہ اپنے محبوب کی طرف بھی ہو سکتا ہے یہ اشارہ آت کے حکم رہاں کی طرف بھی ہو سکتا ہے یا اس دوست کی طرف بھی شاعر کا اشارہ ہو سکتا ہے جو پوچھائی سے باتیں کرنے کی بڑی بڑی باتیں کرنے کی جو ہے شاعر سے کوشش کرتا ہے اگلی شاعر میں شاعر کہتا ہے ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے ہم اور بھلا دے تمہیں کیا بات کرو ہم اور بھلا دے تمہیں کیا بات کرو کیا بات کرتے ہو کہ ہم تمہیں بھلا دے ارے جو ہم آج کر رہے ہیں جو ہمارے پاس جو بھی باتیں ہیں ہم نے جو بھی سیکھا ہے وہ تمہیں سے تو سیکھا ہے یہ اشارہ جو ہے شاعر کا آج کے جو ہے حکمورہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب تمہارا دیا ہوئے ہمارے ہمارے اوپر جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہم جتنے پریشان ہو رہے ہیں یہ ساری پریشانیاں یہ ساری عذیتیں ساری تکلیف جو ہے وہ تمہاری دیوئی اور جو اتنی تکلیفیں دیتا ہیں اتنی عذیتیں دیتا ہے جو ہے اتنی پریشانیاں جو ہے کھڑی کر دیتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھلایا نہیں جا سکتا اس لئے شاعر کہتا ہے ہم اور بھلا دے تمہیں کیا بات کرو ہو اور یہ اگر ہم جو ہے مضبط خیال کے نظری سے اگر لیا جائے تو شاعر کا یہ شعرہ استادوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شاگل اپنے استاد تو کہتا ہے کہ وہے ہم اپنے استاد کو جو ہے بھولا نہیں سکتے کیونکہ ہم نے ہمارے استاد سے جو ہے بہت اچھی اچھی باتیں مختلف قسم کی جو ہے باتیں سیکھی ہے اور وہ جو باتیں ہم نے سیکھی ہے ہماری زندگی میں جو ہے کامیاب ہونے میں مدد کرتی ہے اس لیے جو ہے ہم ہمارے استادوں کو ہم بھولا نہیں سکتے اس لیے جو ہے شاعر کا اگر اشارہ یہ مضبط ہو تو ہم یہ استاد کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں